ادام کیلئے بڑی خوشخبری امریکی صدر کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ جو بائیڈن نے کہا حماس فلسطینی عبام کے وقار اور حق خود ارادیت کی ترجمانی نہیں کرتا امریکی صدر کے اسرائیلی وزیراعظم سے بھی گفتگو انسانی امداد کی تفصیل کی اجازت دینے کا مطالبہ شہریوں کے تحفظ کی کوششوں کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن بھی متحارک چینی ہم منصب کو فون مشرق وستہ میں بھڑکتی جنگ روکنے کے لیے مدد مال لی غزہ پر مسلسل آگ اور بارود کی بارش انبیاء کی پاک سرزمین لہو لہو سہونی فورسز کے بمباری میں شہدہ کی تعداد تین ہزار سے تجاوز نو ہزار سے زائد زخمی غزہ کے ہسپتال شہدہ اور زخمیوں سے بھر گئے بمباری کے بائیس چوار لاکھ فلسطینیوں نے غزہ چھوڑ دیا اسرائیلی فالس کا غزہ پر بری فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کرنے کا اعلان امریکہ نے ایف ففٹین تھے یارے بھی مشرق کے وستہ پہنچا دیئے غزہ میں نے حد فلسطینیوں کا محاصرہ جاری کھانے پینے کے اشیاء اور اندھن کا شدید بہران اکتناہ میں متحدہ نے پانی کی بندش کو فلسطینیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے دیا ساف پانی کے ادم دستیابی کے باعث فلسطینی گندہ پانی پینے پر مجبور بیماریاں پھیلنے لگیں ماں ماں کرتی بچی کی ویڈیو نے سب کو رولا دیا بتائیں میری ماں کہاں ہے معصوم بچی کی فریا دنیا بھر میں اسرائیلی جہریت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ٹورانٹو میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی سویڈزرلینڈ کے شہر میں فلسطینیوں کے حق میں لوگ سڑکوں پر آگے آسٹریہ کے دار الحکومت ویانہ میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد کا مظاہرہ فلسطینیوں کے لیے نعرے لگائے بیلجیم کے شہر بریسلز میں فلسطینی پرچم تھامے شہریوں کی ریلی عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیلی جہریت رکوانے کا مطالبہ نہتے اور محسور فلسطینیوں پر ویشیانہ بمباری جنگی جرائم ہیں چیف آگنائزر مریم نواز کا فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کہا فلسطینیوں کے لیے خوراک اور عدیات کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے عالمی برادری سے فلسطینیوں کا قتل عام رکھوانے کی اپیر غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں راولپنڈی، حیدر آباد، لارکانہ، عمر کوٹ کرک سمیت مختلف شہروں میں اعتجاج شہر قائد میں جماعت اسلامی کی ریلی سراج الحق کا اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کہا غزہ کے موجاہدین ہمارا روشن مستقبل ہیں اسرائیل غزہ پر حملہ اور محاصرہ ختم کرے پاکستان کا مطالبہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی شدید مزمر کہا اسرائیل نے حد فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیلی حملوں میں معصوم اور خواتین بھی شہید ہو رہے ہیں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے قصور میں جلسہ شہباز شریف نے ریاست بچائی سیاست داؤ پر لگائی نواز شریف نے ملک سے لوڈ شیڈنگ دشتگردی ختم کی نواز شریف کا 21 اکتوبر کو واپسی پر شاندار استقبال ہوگا ہمزار شہباز کا خطاب چلاس میں بھی نون لیگ کا برگز کنونشن بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت صدر مسلم ریگنون گرگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے کہا ایک بار پھر نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نکالنے واپس آ رہے ہیں لاہور انتظامیہ نے مسلم ریگنون کو مرار پاکستان گراؤن میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ایمکو ایم کا کراچی کے علاقے اور انگی میں سیاسی پاور شو آئی ایم ایف سے چھٹکارا چاہیے تو کراچی کو اقتدار دینا ہوگا پاکستان کو بچانا ہے تو اب پہلے کراچی کو بچانا ہوگا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے بہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں انتخابات میں ایمکو ایم بھرپور کامیابی حاصل کرے گی خالد مقبول سے دیکھئے مصطفیٰ کمال اور دیگر کا خطاب کراچی کے علاقے لیاری میں پیپلز پارٹی کا جلسہ آئین کے تحت نوے دن میں الیکشن لازمی ہے لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جا رہا سینیٹر ازار ربانی کا خطاب سعید غنی نے کہا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں لیاری میں ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا آئندہ انتخابات میں تمام جماعتوں کے امیدواروں کو یکسا موقع ملنا چاہیے وزیراعلا پنجاب کاشتکاروں کو کپاس کی جائز قیمت دلانے کے لیے متحرے کہتے ہیں کاشتکار سستے دام پر کپاس فروخت نہ کریں رموسن اکوی کی نگران وزیراعظم انوارالہ کاکٹ سے ملاقات وزیراعظم کی کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے وزیراعلا پنجاب کی کوششوں کی تعریف کہا ملک میں کپاس کی فصل اچھی ہونا خوشائند ہے اس کا تمام تر فائدہ کسان تک پہنسنا چاہیے وزیراعظم کی کپاس کی کم قیمتوں پر ٹریڈنگ کوپوریشن آف پاکستان کو فوری ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایے وزیراعلا پنجاب کی کپاس کی قیمتوں کے حوالے سے وزیراعلا سندھ مقبول باقر سے بھی ملاقات کپاس کے نرخوں میں استقام لانے کیلئے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کپاس کی قیمتوں میں استقام کیلئے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ دونوں وزرائے علا نے اتفاق کیا سندھ اور پنجاب میں کاشتکار کو فصل کا صحیح معافضہ دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی سے نگران وفاقی وزیر نیشنل پورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسرٹس ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک کی ملاقات ربی اور خریف کے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات پر تبادلہ خیال وفاقی وزیر کی وزیراعلا محسن نکوی کو پنجاب میں کپاس کے ریکارڈ پیداوار پر مبارک بار وفاقی وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ نے پنجاب کابینہ کے ازلاس کے انعقاد کا اقدام سرا پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ملت لیاقت علی خان کی بہترمی برسی پاکستان کے حصول کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ مل کر جیدو جوہک کی انیس سو اکاون قرابل پنڈی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی وقت ان کے قاتل سجد اکبر علی کو بھی گولی مار دی گئے اور ورلڈ کپ جنگ میں سب سے بڑا اپسٹ افغانستان نے دفاعی چیمپئن کو ہرا دیا انگلینڈ دو سو پچاسی رنز کے تاقب میں سپن جال میں علج کر رہ گیا پوری ٹیم دو سو پندرہ رنز پر دھیر آل ہاؤنگ کار کردگی پر مجیبو رحمان پلئر آف دی میچ کرار رحمان اللہ گرباز کے شاندار اسی رنز پاکستان کا چوتھا میچ 20 اکٹوبر کو آسٹریلیا سے شیڈیول شاہینوں نے ہیدر آباد سے بینگلور کے لیے اڑان پھر لی